بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اپنی اس ویڈیو میں کہ کانسیپٹ پیپر کیا ہوتا ہے کانسیپٹ پیپر اس کی احمد کیا ہے کانسیپٹ پیپر ایک آرنیزیشن ڈونر کو کیوں جمع کراتی ہے آخر اس ایک ڈیٹس سے کہ اس کانسیپٹ پیپر کے اندر کیا مواد ہوتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ڈونر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آرنیزیشن یہ کام کرنا چاہتی ہے حالانکہ پروپوزل تو بیس پچیس پیج کا ہوتا ہے لیکن کانسیپٹ پیپر یہ ایک سے ڈیٹس پیج کا یہ کیا احمد رکھتا ہے اصل اس کا مقصد کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے اپنی اس ویڈیو میں اگر آپ نئے ہیں تو برائے میرے باری میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کی گھنٹی کے وٹر میں لازمی کلک کریں تاکہ میری آرنی والی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں دیکھیں جی جب بھی کوئی آرنی دیشن اپنا کوئی مسئلہ دونر کے پاک لے کے جاتی ہے تو سب سے پہلے دونر کو وہ بتاتی ہے کارسٹ پیپر کے ذریعے کہ دونر کارسٹ پیپر کے ذریعے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آرنی دیشن کس لیول پر کام کرنا چاہتی ہے اور کس کارسٹ کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے یعنی پچاس پیچ کو آپ شاڑ کرتے کرتے ایک سات پیچوں تک لے کے آئے اور سات پیچوں کو اور آپ اس کو شاڑ کرتے کرتے ایک سے ڈیٹھ پیچ تک آئے یعنی ٹو دو پوائنٹ بہت امپورٹن چیزیں بہت احمیت والی چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں کارسٹ پیپر کے اندر کارسٹ پیپر دونر کو آرنیزیشن اسی لیے جبا کراتی ہے تاکہ دونر کا کارسٹ کریڑ ہو جائے اور دونر فنڈنگ کریں اس آرنیزیشن کو جس کو ضرورت ہے فنڈنگ دی کارسٹ پیپر آرنیزیشن کے لیے بہت بڑی ایڈر کرتا ہے کارسٹ پیپر آرنیزیشن کے لیے ایک ریڑ کی ہڈی کی ایمیت کرتا ہے کیونکہ کارسٹ پیپر اگر اچھا بنا ہوگا تو دونر سمجھ جائے گا اس آرنیزیشن کو فنڈنگ کی ضرورت ہے اور وہ ان کی لکھائی سے ان کے کارسٹ سے سوچ ان کی ڈبلپ ہو جاتی ہے کہ یہ آرنیزیشن اس ایشو کو بہتر انداز میں حال کر سکتی ہے دوسری چیز کارسٹ پیپر یعنی آپ کی بہت بڑی بات اس کو شارٹ کر کے پیش کریں آپ کی بہت بڑی کہانی اس کو شارٹ کر کے پیش کریں آپ کا بہت بڑا مسئلہ اس کو شارٹ کر کے پیش کریں پچاس پیچ کی چیزیں آپ ڈیٹ پیچ میں لے کے آئیں بہت بڑا مشکل ہیں بہت بڑا مشکل کام ہیں لیکن کارسٹ پیپر اس طریقے سے بنتا ہے کہ ایک آرنیزیشن ایک گورنمنٹ مشنری اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ڈونر کو ایک گورنمنٹ سپورٹر کو اپنا کانسپٹ جمع کر دی ہے کہ یہ چیز ہم کریں گے اس سے یہ یہ فائدہ ہوگا مثال کے طور پر آپ کے علاقے کے اندر ایسے جانور موجود تھے لیکن ابھی نہیں ہے یعنی ان کی نسل دشی ہو رہی ہے جانور تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نسل کو بچایا جائیں تاکہ اس کے نسل کو بنا کے ہمارے انوائرمنٹل ڈیسٹر سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے کوئی جانور اس کا نسل ختم ہو جائے کوئی پرندہ اس کا نسل ختم ہو جائے اس سے ماحول کے اوپر بہت بڑا اصل پڑتا ہے جس میں ہمیں بہت سی ماحولیاتی تبدیلیاں جتنی بھی دیکھنے میں آئی ہیں وہ سب اسی لئے آئی ہیں کہ بہت اچھے پرندے بہت اچھے جانور اس علاقے سے ہمارے ایریا سے ہمارے جگرات سے بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں یعنی ان کے نسل کو دوبارہ بچانے کے لیے ان کے نسل کو دوبارہ انٹروڈیوز کرنے کے لیے اپنے علاقے میں کسی اور جگہ سے خرید کر کے اپنے علاقے میں لے کے آنے کے لیے یا کوئی ایسا دھرکت جو دوسرے علاقے میں ہیں لیکن آپ کے علاقے میں نہیں ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک پہنچانے میں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ سارا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کارسل پیپر میں اور وہ کارسل پیپر ہم دونر کو جمع کرتے ہیں اور ڈونر اس کارسل پیپر کو پڑھ کے وہاں سے کوئی ایڈنٹیفکیشن کرتا ہے کوئی اور چیزیں ایڈنٹیفائی کر کے ڈسکشن کر کے شیرنگ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیڑھ کے پھر فائنگل کرتا ہے پھر ہمیں وہ موقع دیتا ہے پراجیکٹ پرپوزل جمع کرنے کا کارسل پیپر کے اندر شارٹ چیز ہوتی ہے لنگی چیز شارٹ کر کے پیش کرتے ہیں جب دونر مطمئن ہو جاتا ہے کام کرنا چاہتا ہے پھر ہم اپنا پرپوزل جمع کرتے ہیں پراجیکٹ پرپوزل جس کے اندر آمیزیشن کا انٹرڈکشن ایشو کیا ہے ایشو کیسے حل کرنا ہے ایشو کی حل کرنے کے لیے ہمیں کتنی بجل چاہیے کتنی ٹیم برگ چاہیے ہماری مانیٹرین ٹیم کیا ہوگی ہماری سٹراف اس کی کتیسٹری اور کالیٹی کیا ہوگی یہ سارے کی سارے چیزیں کام تب سٹارٹ ہوگا کام کم خطب ہوگا مانیٹرین کب خطب ہوگی ایوالیشن کب سٹارٹ ہوگی کس طریقے سے ہوگی فیلڈ وقت کب ہوگا آفیس دن کب ہوگا لیکچر پوام کب ہوگا ٹریننگ پوام کب ہوگا یہ نہیں اوورال چیزیں جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی ہم سنتے سمجھتے ہیں وہ سارے کی ساری پراجیکٹ پروپوزل کے اندر ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب ڈونر ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کانسل پیپر پڑھنے کے بعد وہ اگری ہوتا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروگا اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کانسل پیپر کے بعد ہم پراجیکٹ پروپوزل کے منظر تک پوش کریں جب ڈونر پراجیکٹ کو ایکسٹ کر لیتا ہے تو پھر تو آرنیزیشن کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے پھر فنڈنگ ہوتی ہے پیسہ ملتا ہے پھر گراؤنٹ پر وہ کام ہوتا ہے جو آپ کانسل پیپر میں بتاتے ہیں اور کس طریقے سے کرنا ہے جو آپ پراجیکٹ پروپوزل کے اندر جاہر کرتے ہیں تو مجھے امیر ہے کہ پراجیکٹ اور کانسل پیپر کے بارے میں آپ نے تفصیلی بات جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی وہ آپ لوگ کے ذہن میں بیٹھی ہوگی یعنی ایک بڑی بار کو ایک بڑی کہانی کو ایک بڑے معاملے کو ایک بڑے ایشو کو آپ شار کر کے ایک ڈیڑھ پیج میں دو پیج میں پیش کریں تاکہ پڑھنے والا ٹرو دو پوائنٹ آپ کی بات پڑھ کے سمجھ جائے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں کانسل پیپر کے اندر ہوتی ہیں جب پراجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو پراجیکٹ میں ہم ساری کانسل پیپر کی چیزوں کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تاثیر میں بات کرتے ہیں تاثیر میں شیئر کرتے ہیں ہر چیز کو الگ الگ کر کے شیئر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس جگہ پہ کونسی ویگنس ہے کس جگہ پہ کونسا لو اسٹیڈس ہے تو ہم اس کو دوبارہ بحال کر کے بڑی انداز میں اور بہتر انداز میں اس کو آگے پڑھا سکیں تو میرے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو مستائے ہوگی اگر کوئی سوال ہو تو میری اس ویڈیو کے کمیٹس میں اگر کوئی سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بیٹر انداز میں سمجھے سکو میرے پارے شکریہ